بھئی میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے جو مجھے اختیارات دیے گئے ہیں میں اس کے تحت جناب شاروخ خان صاحب کو جو فن و شفاقت کے میدان میں ان کی جو غیر معمولی خدمات ہیں ان کے لیے میں ان کو آنریری ڈاکٹریٹ دینے کا تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ڈگری شاروخ خان صاحب کو دی جائے سب سے پہلے تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا بہت بہت شکریہ زفر صاحب آپ کا بہت شکریہ پرویز صاحب آپ کا بہت شکریہ جتنے فیکلٹی میمبرز یہاں پر ہیں جتنے سٹوڈنس یہاں پر ہیں جتنا سٹاف پوری یونیورسٹی کا ہے کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں اس آنر کے قابل ہوں یا نہیں لیکن اب آپ نے دے ہی دیا ہے تو میں بہت خوش ہوں اور مجھ سے زیادہ خوشی ہے ایکچولی اگر میرے فادر اور مادر ہوتے ان کو ہوتی کیونکہ میرے جو فادر تھے وہ تعلیم میں بہت مانتے تھے خود بہت پڑے لکھے تھے ایم ایم ایل ایل بی تھے مولانا آزاد صاحب کو بہت مانتے تھے فریڈم فائیٹر تھے خود ایسا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک الیکشن بھی لڑا تھا اور ان کی زمانت ضبط ہو گئی تھی میرے فادر کی تو وہ بہت ہی زیادہ خط میں تھے اور بہت خوبصورت اردو اور پریشن خود بولتے تھے جو کچھ مجھے تھوڑا بہت علم ہے بات چیت کرنے کا وہ انہی کی وجہ سے ہے تو انہیں بہت خوشی ہوتی کہ آج میں اس یونیورسٹی میں ہوں اور آپ سب لوگوں کی وجہ سے سارے فیکلٹی کی وجہ سے مجھے یہ آنر ملا ہے اور میری ممی کو اور بھی زیادہ خوشی ہوتی کیونکہ میں کر رہا ہے ان کے بارت پلیس ہیدر آباد میں مجھے مجھے ایورڈ مل رہا ہے اس لے ہی سے مجھے یہ کیا ہے یہی سکتا ہے کہ ان کے بیرے ہی بھی قیمت بردک ہے کیونکہ میں آپ کے دلی بغیر کیونکہ میں اور اس کے دلی بھی اور جو خود کے دلیہے ہیں خود جیچے یک مجھے چاہتے ہیں that I take it to the best of my capabilities so thank you very much for honoring me and thank you for having me here and thank you everybody for being so kind and so generous thank you so much آپ لوگوں سے ایسا کچھ نہیں کہ سکتا جو آپ پہلے سے نہیں جانتے سوری مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی اس لئے مجھے اتارنا پڑا ورنہ میں پہنے رکھتا لیکن صرف دو چار باتیں بول دوں گا میں آپ کو کیونکہ میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے بہت فقر ہوتا ہے جب تعلیم کوئی حاصل کرتا ہے میں بھی سراف صاحب کو یہی بتا رہا تھا مجھے خود جو ہے بہت پرائیڈ ہوتی ہے جب لوگ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے تعلیم سے زیادہ اہم کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہے اور جیسا میں نے آپ سے کہا اس وقت یہ جو آپ کا مقام ہے یہ جو عمر ہے آپ کی اس عمر میں آپ میں سب سے زیادہ جذبہ ہوگا سب سے زیادہ برین سیلز ہوں گے اور سب سے زیادہ بال ہوں گے کچھ سالوں بعد جذبہ بھی کم ہو جائے گا بال بھی کم ہو جائیں گے برین سیلز بھی کم ہو جائیں گے سو یہ جو موقع آپ کو زندگی نے دیا ہے یہ جو threshold پر آپ ہیں جب آپ باہر جائیں گے کام کرنا شروع کریں گے اور پڑھائی کریں گے آپ میں سے کچھ graduate ہو رہے ہیں کچھ post graduate ہو رہے ہیں بہت سارے ابھی پی ایجری حاصل کر کے گئے آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کی سوچ ہے جو آپ کے دل میں آئے زندگی بھر صرف وہی کیجئے گا کیونکہ جب آپ میری عمر کے ہوں گے یا اپنے ماں باپ کی عمر کے ہوں گے اپنے teachers کی عمر کے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی regret رہ جاتی ہے کہ میں نے وہ کیوں نہیں کیا تو ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو میں صرف یہی کہوں گا please جو دل میں آئے اس عمر میں ضرور کیجئے گا میرے جو والد تھے میں نے جیسے بتایا بہت پڑے لکھے تھے تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی ہارڈلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو بھی بزنس انہوں نے شروع کیا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ فیلئر ہی رہا لیکن انہوں نے بہت پیار دیا اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جرم دن پر اپنے کوئی پرانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے تو پہلی پرانی چیز جو اور بہت بڑا چڑھا کے اردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کے مجھے امپریس کرتے تھے کہ بہت اچھا پریزنٹ دیا ہے مجھ کو تو وہ مجھے پہلی چیز انہوں نے مجھے یہ میں ہر جگہ پر بولتا ہوں سکول کے بچوں کے فنکشن پہ ییل یونیورسٹی میں ایڈنبرہ میں کیونکہ آپ لوگ سب اپنی لائف کے اس تریشول پہ ہیں جہاں سے آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے مجھے اپنا شترنج کا سیٹ دیا تھا ٹوٹا پوٹا سا وہ شترنج ہر روز کھیلتے تھے ہنومان مندر کے جو ہیڈ پریس تھے پندیت تھے ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شترنج کھیلتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ شترنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ کوپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں جو پانز ہوتے ہیں جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے اور کامیابی ہاسی کرنے کے لیے آخری بات شطرن یہ سکاتی ہے ہم کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے جیسے رانی سے عمومن ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی میں پس ہے وقت دو منٹ بول سکتا ہوں دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ ایک بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے so you have to be very diligent بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے ہم غلطی نہیں کر سکتے اور ٹائپ ایکس use کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لیے کبھی انگلی پھس جاتی تھی اس کی کیس کے بیچ میں بگر بہت محنت سے بہت diligent سے کام کرنا پڑتا تھا تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا سکول میں کامرس کرتے وقت so the only thing I realize is that practice makes you perfect تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو diligence سے کریں ایسا کریں کی کوئی غلطی نہ ہو اپنا پورا دماغ لگا کر کریں سوچ سمجھ کر کریں ایسے کریں کی یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا so do it with that kind of diligence تیسری چیز انہوں نے مجھے کیمرہ دی تھی کیونکہ بہت غریب تھے وہ کیمرہ چلتا نہیں تھا بلکل بھی صرف اس کے viewfinder سے بڑی اچھے اچھی تصویریں دیکھ جاتی تھی لیکن کھچتی بلکل بھی نہیں تھی اور اس سے مجھے انہوں نے سیکھ دی کہ جو ہماری creativity ہوتی ہے ہم جو بھی کبھی کبھی ہماری hobby ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارا اس سے پیار ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اپنی نوکری نہیں بنا سکتے اپنا کام نہیں بنا سکتے بہت کم لوگ ایسے fortunate ہوتے ہیں جیسے میں ہوں کہ جو میری hobby تھی جس چیز سے مجھے پیار تھا کلاکاری سے acting سے وہ میرا پیشہ بھی بن گیا عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جو ہماری کلا ہے چاہے وہ poetry ہے چاہے وہ لکھنا ہے چاہے وہ painting ہے چاہے جو بھی چیز گانا ہے اکیلے میں گانا ہے ہماری creativity ضروری نہیں ہے کہ دنیا accept کریں جیسے اس کیمرہ کی تصویریں دیکھتی نہیں ہیں لیکن اس میں دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے ہر کچھ ویسے ہی آپ کی جو creativity ہے وہ اپنے لئے رکھیں کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کبھی ایسا مقام آئے گا جب آپ بہت اکیلا فیل کریں گے ہو سکتا ہے دکھ کا سمیں بھی آئے اس وقت آپ کی جو creativity ہے وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہوگی دنیا اس کو مانے یا نہ مانے میں میں بہت خراب poetry کرتا ہوں لیکن جب ہی بھی دکھی ہوتا ہوں تو لکھ لیتا ہوں سراف صاحب سے میں اب سیکھنا بھی چاہتا ہوں میں ریکھتا پہ جاؤں گا مجھے لگتا ہے یہ کمال کی سائٹ ہے تھوڑی میں شاعری ویگرہ سیکھوں گا میری شاعری بہت خراب ہے کہ ہم نے تمہاری آدمی رو رو کے ٹپ بھر دیے وہ آئے اور نہا کر چل دیے اس اس level کی poetry ہے لیکن جب دکھ ہوتا ہے یہ بھی بیٹھ کر جب لکھتا ہوں تو بہت دل کو شانتی ملتی ہے آخری چیز میرے والد جنہوں مجھے دیتی وہ دونوں مکس رہے ہیں میں جلدی ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہیں آپ لوگوں کو اپنی ڈگریز لینی ہے سوچ رہوں گے اتنا وقت ضائع کر رہا ہے ہمارا یہ تو میں جلدی سے بتاتا ہوں ایک انہوں نے مجھے کہا ایک سینس آف ہیومر ہمیشہ رکھنا زندگی میں ہستے ہمیشہ رہنا ایک چائل لائک انوسنس ضرور رکھنا جیسے ایک چھوٹے بچے کی جو ایک انوسنس ہوتی ہے جو اس کا دنیا کی طرف جو نظریہ ہوتا ہے بڑا انوسنس ہوتا ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی گلتی نہیں ہوتی ابھی دنیاوی باتیں نہیں آئی ہوتی تو ویسی رکھنا کئی بار بچپن میں میں نے جب بتتمیزی کی یا کوئی غلط کام کیا تو انہوں نے سینس آف ہیومر سے مجھے بچایا اور زندگی بھر اگر آپ اپنے اوپر اپنے حال پہ دنیا پہ کیونکہ لوگ آپ سے ہر کوئی بات کہیں گے اچھی بات بھی کہیں گے بری بات بھی کہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا اگر آپ اس کو ایک سینس آف ہیومر سے دیکھ سکیں گے تو زندگی جو ہے بہت بہتر رہے گی and last not the least what my father gave me what my mother gave me and what your parents have given you آپ کے جو parents ہیں جو آپ کو دیا ہے وہ سب سے بڑی gift ہے gift of life زندگی کی جو زندگی ایک خود ہی سب سے بڑا توفہ ہے ہماری زندگی اور اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیجئے زندگی کے اندر جو بھی مقام آئے جیسی بھی چیزیں ہوں اچھا ہو برا ہو کبھی اندھیرہ ہو کبھی اجالہ ہو ہر چیز کو رسپیک کیجئے اور زندگی میں grace رکھیے ہر انسان کی طرف ہر انسان جو بھی آپ سے جو بھی بات کرے گا وہ اپنی مسیبت کے حساب سے کرے گا اپنی حیثیت کے حساب سے کرے گا کبھی غلط بات بھی بولے گا اونچی بات بھی مولے گا جب آپ کام کریں گے جب آپ بڑی بڑی companies کے اندر نوکری حاصل کریں گے آپ کا ہمیشہ جھگڑا رہے گا جو میرا جونئر ہے وہ ایسی بات کرتا ہے میرا سینئر جو ایسی بات کرتا ہے لیکن سب جو ہیں زندگی سے جونج رہے ہیں اس زندگی میں کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں سو وہ grace جو ہے وہ leave جو ہے ہر کسی کو دیجے گا جو آپ کے ساتھ ہی ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں جو آپ کا ساتھ کام نہیں بھی کر رہے ہیں اور جو آپ کا ساتھ نہیں بھی دے رہے ہیں grace سے بڑی چیز آپ زندگی کو واپس نہیں لوٹا سکتے ہیں یہ چار پانچیز ہیں یاد رکھے گا یاد نہیں یاد رکھے گا نہیں رہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ بہت کچھ ابھی اس جگہ پر علم حاصل کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی کریں گے زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے اور پھر سے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہاں پر بھلایا آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا thank you very much بہت بہت شکریہ اور آپ مجھے مالا میں کچھ ٹیچرز جو ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو آپ کے فیوریٹ نہیں بھی ہیں جو بہت سٹرکٹ ہوں گے ڈانٹتے بھی ہوں گے آپ کو ان کو سب سے زیادہ یاد رکھے گا جب آپ اس یونیورسٹی سے باہر جائیں گے کیونکہ جو سب سے زیادہ ٹیچر آپ سے سٹرکٹ تھے وہ ایکچولی سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے thank you very much for having me here انتظار حافظ thank you thank you everyone